کم لے استیواری کی حتیہ کے بعد یو پی سرکار نے پندرے لاکھ روپے کی نگت مدد کا اعلان کیا پریوار والوں کو گھر دیا اور بھی کچھ سبدائیں دیں پریوار والوں کو بھلے ہی پسند نہیں آئیں لیکن جو کم لے استیواری کے اور سمر تک تھے انہوں نے کیمپین چلایا کہ پریوار کی مدد کی جائے دیش و دیش سے لوگ جڑو اس فنڈ کے لیے اور اب تک یہ دیکھئے یہ فنڈ ریجنگ کیمپین چلتا ہے کیٹو سائٹ ہے اب تک انہیں 36,41,330 روپے مل چکے ہیں 50,000 کا لکش ہے 27,17 لوگوں نے سپورٹ کیا ہے 35 دن ابھی باقی ہیں اور جن جن لوگوں نے کیمپین چلایا اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے بیٹے ستمتیواری کو یہ پیسہ ملنا ہے اب اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے اور بھی آنا ہے اس کے بعد اب ان کے بیٹے نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے کہ کیسے ہمیں جو مدد دی ہے میں ان لوگوں کو دھنیواد دیتا ہوں وہ ویڈیو سنیے آپ سب بھی کو نمشکار اور جتنے لوگوں نے ہم لوگوں کی سہایتہ کیے آرثک سہایتہ دیئے ان سب ہی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد جو ہجاروں لاکھوں نور لوگوں نے ہم لوگوں کی مدد کی ہمارے اجھے بھوش کے لیے فنڈ اکٹھا کیا ہے جے ان کا نام رتنیش مرشا جی ہیں اور ہمارے وکاس بھئی آئے ہیں اور سچن چتلانگیا جی ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ کیمپین چلایا ہوا ہے اور جن لوگوں نے فنڈ ٹانسپر کیا ہے ان لوگوں کا بہت دھنیواد ریتنیش مشرا جی بکاس پانڈے ویا اور سچن جی ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج ہم لوگوں کو یہ فنڈ ملے گا اور اس فنڈ سے ہم لوگ اپنے جل بھوش کی تیاری کریں گے اپنے بھائیوں کو ہم پڑھائیں گے ایسے میں کملے استیواری کے پریوار والوں نے دکھا دیا ہے کہ انہیں سرکاری مدد کی اتنی جرورت نہیں ہے ان کو مدد کرنے والے اتنے سارے لوگ ہیں اور دیش و دیش سے ڈالرز میں چند آیا ہے یہ اتنا پیسہ آ رہا ہے اور وہ ہندو ہیتوں کے لیے لڑھیں گے کملے استیواری کی پتنی کو ہندو سماج پارٹی کا نیا دش بنا دیا گیا تھا اس کے بعد جنہوں نے معافجے کا اعلان کیا ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا انہوں نے میڈیا سے بات کرتا ہے کہ کہا میں نے سرکار سے بھیک نہیں مانگی تھی جو پندر لاکھ کی بھیک دی گئی جب بھاجپا کے کسی منتری ودایق پر آتنگ کی حملہ ہوگا تو ہم اس پندر لاکھ میں اور پندر لاکھ ملائیں گے اور تیس لاکھ روپے انہیں دے دیں گے اور یہ سارا بھروسہ انہی لوگوں کے اوپر ہے ان کا نام اپنے ویڈیو میں ستیم تیواری نے لیا جنہوں نے اب تک مل کر ایک فنڈ کے جریے چھتیس لاکھ روپے سے زیادہ اکھٹا کر کے پریوار کو دیا ہے ابھی بھی یہ کیمپین چل رہا ہے پچاس لاکھ کا لکش رکھا ہے اور یہ ابھی بھی جاری ہے باقی بڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں انکبر تینکیو نمسکار